موسیقی سانیہ کرائیس چرچ شہید عریب کا جسد خاکی آج کراچی لائے جائے گا نماز جنازہ ایف بی ایریا میں سپہر تین بجے ادا کی جائے گی تدبین سخی حسن قبرستان میں ہوگی نیوزیلین کی وزیر عظم کا کرائیس چرچ واقعی تحقیقات کے لیے روائل کمیشن بنانے کا اعلان شہدہ سے اظہار یک جہتی کے لیے آسٹیلیا اور نیوزیلین کے قدیم قبیلوں کی تازیتی تقریب نیوزیلین حکومت کا آئندہ جمعے کو شہدہ کی آتھ میں تقریب کا اعلان دنیا کو ہلاک رکھ دینے والے اس تانہی کے شہدہ کو بھرپور کراچی عقیدت پیش کیا جائے گا تقریب کا انقاط 29 مارچ کو کرائیس چرچ من ہوگا پندرہ مارچ کو ہونے والے اس دلخراش واقعے میں دو مساجد پر حملہ کر کے پچاس افراد کو شہید کیا گیا تھا امریکی ریاست کلیفورنیا میں نامعلوم شخص نے مسجد کو آگ لگا دی مسجد میں موجود افراد نے فوراں آگ بھجا دی آگ راج سوہ تین بجے لگائی گئی مسجد کے بیرونی حصے کو نقصان پہنچا ملزم فرار سفید پام نسل پرستی اور نیوزیلینڈ حملے پر نوٹ چھوڑ گیا جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ آج نیپ میں پیش ہوں گے دیچی نیب راول پنٹی ارفان منگی خود بیان ریکارڈ کریں گے سندھ بینک کے حکام کا بیان بھی ریکارڈ بیان کی روشنی میں تحقیقات کا دائرہ بڑھایا چاہے گا نیپ کی پیش ٹافت ریپورٹ بھی مرتب آج سپریم کورٹ میں جمع کرائیں کا جانے کا امکان دہر کی سے مبینہ اقوا کی گئی لڑکیاں خانپور میں منظر آم پر آ گئیں دونوں نے مرضی سے اسلام قبول کیا اور جیون ساتھی کا انتخاب کیا درگاہ بھر چونڈی شریف میں قبول اسلام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دونوں نے ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں تحفظ کی درخواست بھی دائر کر دی دہر کی میں دونوں لڑکیوں کے ورسہ کا احتجاج پولیس نے نکاح میں شریک ایک شخص کو گرفتار کر دیا ہمیں اپنا جنڈے کا جو حرمت ہے محفوظ رکھنی ہے ہندو لڑکیوں کا اغواہ ہوا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی کیا بھارت بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آواز اپنے گھر سے شروع کریں انٹرنل میٹر ہوتے ہیں ملکوں کے بیچ میں جو پڑوسی ملک ہیں ان طرف سے اگر ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں درنی معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کی قیادت میں یہ ایشیوز جو ہے وہ اب مکمل حل کی طرف جائیں گے پاکستانی معاملات میں مداخلت پر بھارتی وزیر خارجہ کو قرارہ جواب فواد چودری کہتے ہیں ہندو بچیوں کے اغواہ پر ذمہ داری پوری کریں گے یہ مودی کا بھارت نہیں جہاں اقلیتوں سے ناروہ سلوک کیا جاتا ہے رکنے قومی اسمبلی رمیش کمار کبھی بھارتی وزیر خارجہ سوشمہ سوبراج کو مو توڑ جواب کہا بچیوں کا مباہنہ اغواہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے بھارتی مداخلت کی ضرورت نہیں بھارت کی انسانیت دشمنی اور بوکلاہت غلطی سے سرحت بار کرنے والے ذہنی معذور پاکستانی اقوال کو جاسوس قرار دے دیا بھارتی میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد لواحقین کی مدد کی اپیل اقوال کا تعلق گاؤں کورے کی سے ہے دو سال قبل لا پتہ ہوا خانپور میں باثر افراد کا زمین کے تنازے پر بیوہ پر مباہنہ تشدد گھر کو آٹھ لگا دی خاتون سخمی ہو گئی ون فائف پر کال کرنے کے باوجود پولیس نہ پہنچی نائنٹی ٹو نیوز کی قبر پر ایکشن مقدمہ درج ڈی پیو رحیم یار خان کا ملجموں کو گرفتار کرنے کا حکم چترال میں ایڈونچر طالب علم کی جان لے گیا نگر میں دریا کنارے ڈریفٹنگ کرتے ہوئے گاڑی بے قابو ہو گئی سلمان مدد کے لیے چلاتا رہا لوگ ویڈیو بناتے رہے پولیس نے ویڈیو بنانے والے شہری کو گرفتار کرتے جنوبی لندن کے دو گروپوں میں تصادم ڈیارہ سالہ بچی سمیت چار زخمی چاروں افراد گولیا لگنے سے زخمی ہوئے پولیس کے مطابق کسی زخمی کی حالت تشویش ناک نہیں زخمیوں کو اسپتال میں طبیع امداد دی جا رہی ہے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت مولا ریپورٹ پر پیشرفت ٹرمپ کے سر سے بلاتل گئی امریکی صدر نے کوئی جرم نہیں کیا سپیشل کانسل کو ٹرمپ کے انتخابی مہم کا روس سے تعلق نہیں ملا امریکی ایٹرانی جنرل نے مولا ریپورٹ سے متعلق سمری کانگریس میں پیش کر دی روس کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں ہوئی مجھے کلین چٹ دے دی گئی امریکی صدر کا ردیعمل بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا اقلیتوں پر تشدد کوئی نئی بات نہیں موڑی سرکار کے دور میں انتہا پسندوں کے پر تشدد باقیات میں ریکارڈ اضافہ ہندو گنڈوں نے ڈھائی سال میں چبالیس افراد کے خون سے کھولی کھیلی چھتیس مسلمان تھے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق بارے ریپورٹ نے بھارتی مکرو جہرے بینکاب کر دی چین اور فرانس میں نیوکلئر پاور ایرو سپیس اور توارائی کے شعبوں میں معاہدے آج ہوں گے دونوں رہنما ایو صدر جن کلارڈ ینکر اور جرمن چانسل سے بھی ملیں گے چینی صدر اہلیہ کے ہمراہ فرانس کے ساحلی شہر فرنچ ریورہ پہنچ گیا ہے فرانسیسی صدر ایمنول مہخوان نے چینی ہم منصب کا استقبال کیا مٹی سے بنے برطن بنانے کا فن ابھی بھی زندہ چشتیاں میں ہاں سے تیار مٹی کے برطن ملک بھر میں مشہور گھڑے، کنالیاں، چاٹیاں، کونڈیاں، مرتبان اور تنور شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز آر میں ہوں محمد احمد ران میں ہوں آپ کے ساتھ محلول ندیم ہیڈ لائنز اپنے زانی آگاز میں بات کریں سانہا کرائیسٹرز کے حوالے سے شہید عریب کی میت پاکستان روانہ کر دی گئی ہے اماراتی ائرلائنز کی پرواز میت لے کر براستہ دبائی کراچی پہنچ گئی ہے شہید عریب کی نماز جنازہ کراچی کے ایف بی ایریا میں ادا ہوگی نماز جنازہ سپہر تین بجے سنگم گراؤن میں ادا کی جائے گی شہید عریب کی تدفین سخی حسن قبرستان میں کی جائے گی سانہے کرائیسٹرز میں شہید عریب کی میت پاکستان روانہ کر دی گئی ہے اماراتی ائرلائنز کی پرواز میت لے کر براستہ دبائی کراچی پہنچے گی شہید عریب کی نماز جنازہ کراچی کے ایف بی ایڈیا میں ادا کی جائے گی بات کریں گے نوید صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے نوید عریب کا جزد خاکی کب کراچی پہنچے گا اور تدفین اور تکفین کے کیا انتظامات ہیں جی بلکل سان ہے کراچی کے شہید نوجوان عریب کی جزد خاکی ہے وہ نیزلینڈ سے روانہ کر دی گئی ہے تقریباً دس بجے کا ٹائم بتایا گیا ہے بہتر یہ جو دبائی ہوتی ہوئی جو مہین ہے وہ کراچی پہنچے گی جس کے نظامات مکمل کر لے گئے سوہ سارے دس بے کا ٹائم دیا گیا ہے فلائٹ ای کے سکس چبل زیرو ہے جو سارے دس بے کراچی پہنچے گی جس کا جو ریسیف کرنے کے لیے ڈاکٹر اسماعیل ہے وہ بھی جائیں گے گورنر سن اسماعیل جو ریسیف کریں گے مجید کو جس کے بعد جو ہے اہلہ خانہ کے حوالے کی جائے گی ائرپورٹ کے بعد جو ہے مجید کو ان کے گھر لائے جائے گا فیڈل بھی ایریا جس کے بعد جو ہے سنگم گراؤن میں جو ہے نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جو تطفیر کا جو عمل ہے وہ سخیل جاسترہ مکمل کیا جائے گا اس کے دمام در انتظامات مکمل کر لے گا ہے صبح سے ہی جو عزیز اور قارب کے آنے کا جو ہے سلسلہ بنا ہوا ہے اور جو اہلہ خانہ ہے اس کے ساتھ اہلہ مولد جو ہے شدت غم سے نڈال ہے عریب کے جو جزہ خاکی تک مندز بھی پہنچ جائے گا جس کے لیے تمام در انتظامات مکمل کر لے گئے ہیں جی علاقے کی ازاز سوگوار ہے عریب شہید کا جزہ خاکی دس بجے کراچی پہنچ جائے گا نوی صدقی آپ ہم اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسندہ آرڈنگا کرائس چرچ واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے روائل کمیشن برانے کا اعلان کہتی ہیں کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر تک ہونی چاہیے تھے اس حوالے سے کاربائی کر رہے ہیں روائل کمیشن دو باتوں کا جائزہ لے گا نمبر ایک روائل کمیشن حملہ آور سے مطالق مکمل تحقیقات کرے گا نمبر دو کمیشن جائزہ لے گا کہ حملہ روکنے کے لیے مطالقہ اداروں نے کیا اقدامات کیے ہیں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسندہ آرڈنگا کرائس چرچ واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے روائل کمیشن بنانے کا یہ اہم اعلان کیا گیا ہے